اچھا جی حضرت صاحب واقعی اس طرف غور کریں کہ مسجد صرف پانچ وقت کھلتی ہے تو وہ امارت جو ہے وہ بلکل خالی رہتی ہے تو وہ تو اس کو یوٹرلائز ہونا چاہیے وہاں تعلیم ہو رہی ہو پیارے نبی علیہ السلام نے اس مرکز اسلام کو تمام معاملات کا مرکز بنایا ہوا تھا وہاں فیصلے ہوتے تھے لشکر بیج جاتے تھے غریبوں مسکینوں کی مدد کے لیے پروگرام ہوتے تھے اور سزائے بار ملتی تھی فیصلے ادھر ہوتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک آدمی مسجد بیٹھا رہتا ہے ہم تجبہ کر کے دیکھیں جھوٹ سے بچے گا غیبت سے بچے گا بدنگاہی سے بچے گا لڑائی جگر سے بچے گا اس کی توجہ جو ہوگی اللہ کے ذکر کی طرف ہوگی اس کا دل ساوتا چلا جائے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مرر تو بریاضی جنہ فر تاو جب جنت کے باغوں سے گزرو تو میوے کھایا کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسجد جنت کے باغ کیا ہے اللہ کی مسجد جنت کے باغ ہے میوہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ اس کے میوے ہیں اور حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک آدمی انتظار نماز میں رہتا ہے وہ وقت بھی نماز میں گنا جاتا ہے اور جب تک نماز کے بعد بیٹھا رہتا ہے اللہ کی نور فرسط پر درود بیجتے رہتے ہیں اور جناب داتا صاحب رحمت اللہ کشموجوش میں لکھا ہے کوئی سخص ولی نہیں بھر سکتا جب نماز نہ پڑے